رونہ بہت دنوں بعد کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان سے بڑی اچھی یادیں مابستہ ہیں سارے بچپن کے دوست اور ویل ویشز میرے فن کے پرستار سبھی یہاں ہیں اور انہی کی یاد مجھے بار بار یہاں کھینچ لاتی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کہ ابھی بھی آپ کو لوگ یہاں پر پہچان لیتے ہیں ہاں پہچان لیتے ہیں یہ بتائیے پہلا گانا آپ نے کس عمر میں گایا بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں آپ نے پہلا گانا گایا جی مطلب آپ میرے بچپن سے گا رہی ہیں کہہ سکتے ہیں ویسے آپ کی عمر کیا ہے میری عمر سیتیس سال ہے ایٹی ون میں مجھ سے ملے تھے امریکہ میں تو اس وقت تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر پہنٹالیس ہے میں امریکہ میں جا کے میری عمر کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوئی وجہ تو ہوگی سفر کی تھکان کی وجہ سے رونہ کتنے ایوارڈز آپ نے حاصل کیے اب تک سو ڈیر سو ہو جائیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے گانے کمگائے ایوارڈز زیادہ لیے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے گانے بھی کافی گائیں آپ کا صحیح نام کیا ہے رونہ لیلہ ہے یا عرونہ لیلہ ہے کافی دفعہ لوگ جو ہے ڈیفرن طریقے سے میرا نام لکھتے ہیں ایسے صحیح نام تو رونہ ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کے کراچی اور آج کے کراچی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور اس وقت جیسے کہ میں کوئی سو سال پہلے یہاں رہتی تھی اس میں ناراض ہونے کی کیا ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا کہہ دیا کہ میرے بچپن میں آپ گیا کرتی تھیں تو اس کے بعد آپ یہ بات کر رہیں تو کیسا وہ ہو جاتی ہیں خواتین عمر کے معاملے میں ظاہر ہے اچھا ویسے آپ نے اپنی عمر تو بتائیں لیکن آپ کا صحیح نام کیا ہے ویسے میرا نام رونہ لیلہ ہرگز نہیں ہے شکر ہے نہیں ہے نہیں میرا نام ہے مہین اختر لیکن میری بیٹی تانی اس نے آپ کا بڑا اچھا نام رکھا ہے کیا نام رکھا ہے مہین اپتر آپ تو اس سے کہیے کہ اب نام رکھ دے مہین بتر میرا یہ یہی چیز ہے گانے کی تو میں کیوں نہ گاؤں کیوں خواتی مذہرات اگر ہے سلا یہ تو گاتا اتنی تالیوں کے بعد تو گانا نہیں چھوڑے زاہر ہے یہ تو مارل سپورٹرز ہیں میرے ان لوگوں نے تو ہمیشہ قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا ہے قدم قدم پہ 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 چلے جائیں گے لیکن یہ بھوکتے رہیں گے آپ آپ یہ بتائیے کہ وہاں بنگلدیش ٹیلیویزن پہ آپ گا رہی ہیں جی ہاں یہاں کا ٹی وی آپ کو کیسا لگا جا پانی ہے میں ٹی وی سیٹ کی بات نہیں کر رہا ٹی وی پروگرام کی بات کر رہی نا آپ ٹی وی کیسا لگا آپ اچھا ہے نہیں سمجھے آپ شاید سیٹ کی بات کر رہے نہیں پروگرام پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں پروگرام ویسے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کچھ سیریلز جو ہیں ڈرامرز بہت اچھے لگے اور کچھ تو ہم نے ڈھاکہ میں بھی ویڈیو پر دیکھ لگے تھے خواتین حضرات ایک مستند نام ہے موسیقی کی دنیا کا ایک روشن ستارہ تشریف لا رہے ہیں موسیق ڈریکٹر جناب نصار بزمی بزمی صاحب آپ کی اور میری پرابلم ایک یہ کیا مطلب کیا مطلب مطلب یہ کہ میں بننا چاہتا تھا بیریسٹر بن گیا اداکار آپ کے بارے میں سنائے آپ بننا چاہتے تھے گلوکار بن گئے موسیق یہاں میں گلوکار بلکہ گائک بننا چاہتا تھا گلوکار اور گائک میں کیا فرق ہے گلوکار ایک ہلکا پھلکا گانے والا ہوتا ہے گائک بہت بڑا گانے والا ہوتا ہے گوئیا ہوتا ہے تانسین کی طرح سے آپ مطلب آپ چاہتے تھے جب آپ گائیں تو دیئے جل اٹھیں اور پانی برسنے لگے اور اگر گاتا تو ضرور دیئے جلاتا ضرور پانی برساتا اچھا تو بات کہاں تک ٹیوب لائٹ تک آ کے رہ گئی یہ بزمی صاحب کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں انجمن کے گانے جو ہیں دل دھڑکے انتظار ہے اور بیشمار فلمیں میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گوائے ہیں کبھی اللہ تعالی ان کے دل میں رحم ڈالے اور یہ مجھے بھی ایک آت گانا گوا دیں درور گوا دیں میں نے جو گاز پر عمل کیجئے اس وقت کرتے نا جس وقت یعنی میں گانا گا رہی تھی اور اس وقت مطلب آپ کا بچپنا تھا اچھا وہ دل میں لے بیٹھی ہیں وہ یہ تھا اصل قصہ اچھا چھا یہ